اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے سامنے ایک اندائی چھوٹی سی لے کر بہت کارامد اپلیکیشن کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں یہ اپلیکیشن بیسیکلی ای میل سے ریلیٹیڈ اپلیکیشن ہے جو ای پی ای سوافر جو کسٹمر ہمارے یوز کر رہے ہیں ان کے لیے یہ بہت سوٹیبل ہے یہ اپلیکیشن کرے گی کیا یہ اپلیکیشن بیسیکلی آپ کے جو سوافر کی ریپورٹس ہیں وہ آپ کو ای میل کر دے گی کل لوگوں کے لیے یہ کارامد ہے یہ دیکھیں وہ لوگ جو شاپ کے اوپر فل ٹیم نہیں بیٹھتے یا آتے ہی نہیں ہے شاپ پہ تو جب سوافر رات کو کلوز ہو تو ان کو ای میل چلی جائیں دوسرا جو لوگ شاپ کے اوپر ریکارڈ نہیں رکھتے اکثر آجا کال آپ نے دیکھا ہوگا لوگ شاپ کے اوپر سے جتنا ان کا پرانا ڈیٹا ہوتا ہے یا دلی کی سیلز ہوتی ہے یا تو اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یا اس کو اس طرح مینٹین نہیں کرتے تو ان کے لیے بھی کارامد ہے کہ وہ ڈیلیٹ کرنے سے پہلے ایک بٹن دبائیں گے ان کی ریپورٹس ان کو ای میل ہو جائیں گے سسٹم کے اوپر کوئی لوگل کاپی بیرا نہیں بنے گی اور اس کے بعد جو برانچیز کے سسٹم لگے ہوئے ہیں کہ جب وہ کلوزنگ کرتے ہیں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا وہ ساری کی ساری سیل ہے ڈافیس گرہ میں چلے جاتی ہے یا کلون سرورز گرہ پر چلے جاتی ہے تو اس کیس کے اندر تو جب یہ آپ کے پاس چھوٹا سا مرڈیو لگا ہوگا آپ کسی سٹیج کے اوپر بھی آپ دیکھنا چاہیں کہ کل کی پرسو کی سیل کتنی ہے تو وہ آپ کے میل باکس کے اوپر پڑی ہوگی تو اس لیے اس کا فائدہ تو بہت ہے آپ کے پرپوس کے اوپر ڈیبینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اس میں ورکنگ کس طرح کی ہے تو یہ اپلیکیشن کے بارے میں چلتے ہیں جی یہ تو کرتی ہے جی کہ ڈیبینڈ سوافیر جو ہے اس کی رپورٹس کو یہ ای میل کرتی ہے باقی یہ کسی رپورٹس کو ای میل نہیں کرتی اس لیے یہ ڈیبینڈ سوافیر والے ہی کسٹمر ہمارے یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں جی کہ یہ اپلیکیشن کہاں اچھا جی اب یہ آتا ہے کہ یہ اپلیکیشن آپ نے دانلوڈ کس طرح کرنی ہے تو ڈانلوڈ کرنے کے لئے جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس کی ڈسکرپشن کے اندر اس کا لنک ہوگا ڈانلوڈ لنک آپ نے یہاں پہ ابھی جس طرح میں نے یہ لنک اپنے پاس کافی کر کے رکھا ہوا ہے میں نے یہ آنس کو کافی کیا جائے گوگل کروم پر اگر آپ یوز کریں گے تو اس میں یہ ڈانلوڈ نہیں آبو کرنے دے گا گوگل کروم کے ڈرائیو کو کوئی شو ہے تو وہ ابھی تک تو ابھی نہیں کرنے دے رہا لیکن میں بھی ان فیچر جب آپ یوز کریں تو آپ کرنے دیتے ہیں میں اس لئے موزیلا فائر پالس یوز کر رہا ہوں اس پہ اگر آپ کلک کریں گے یہاں پہ تو یہاں پہ اگر دیکھیں گے تو یہ کافی سارے اپلیکیشن ہے یہ ساری اپلیکیشن ایسی ہیں جو فری اپ کاسٹ ہیں تو اگر آپ یوز کرنا چاہیں تو یوز کر سکتے ہیں میری جتنی بھی اپلیکیشن ہیں ان کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اپلیکیشن ہے اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے تو آپ کو نقصان بھی نہیں دیں گے تو چلے چلتے ہیں جی ایمیل والی اپلیکیشن کی طرف اس میں سے ہمارے پاس دیکھیں یہ والی پہلے سے دوسرے نمائی پویس ایمیل ملٹی رپورٹ اس کے اوپر آپ رائٹ کلک کر کے یہاں سے آپ نے اس کو یہ کلک کیا یہ اس نے سکیننگ پر وائرس کیا اور اس نے کہہ رہا ہے جی کہ سیو کہاں پہ کرنی ہے میں نے کہا جی سیو اس کو کر دیتے ہیں نہیں یہاں پہ آپ دیکھئے کہ یہ فائل سیو ہوگی اس کو اپن کر لیا میں نے یہ فائل میں نے یہاں سے کافی کر لی یا کٹ کر لیا اور وہاں پہ میں نے اس کو سی ڈرائک اندر پہنک دیا اس کے علاوہ اگر یہی والا لنک اگر آپ اوپر آپ اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو اس پہ بھی میں آپ کو ٹرائی کروا دیتا ہوں یہ میرے پاس اوپر آپ روزر ہے اس کے اوپر میں نے کرو میں فیلال پرابلم آ رہی ہے بے بھی ان فیوچر یہ اس کو ریزالو کر دی یہاں پہ ہم نے اس کے اوپر کلک کیا یہ نے سکیننگ پہ وائرس کیا اور یہ اس نے ہمیں ڈونلڈ کر دی ان دونوں پہ اور ہے کرو کے اوپر یہ پرابلم کر رہی ہے یہ میں نے ڈونلڈ کر لیا یہ میرے پاس اپلیکیشن ہے یہ بسیکلی رار فارم ہوئی تھی اس فارم ہوئی تھی میں نے اس کو پہ رائٹ کلک کر کے اس کو میں نے ایکسٹریک کیا اور یہاں پہ یہ میرے پاس سامنے یہ اپلیکیشن آگئی اس کا میں نے ڈیسٹاپ کے اوپر سینڈ ٹو ڈیسٹاپ کر دیا اور یہ اپلیکیشن میرے پاس یہاں پہ آگئی اچھا اس اپلیکیشن کو آپ اوپن کرتے ہیں یہ اپلیکیشن اوپن ہوگی یہ چھوٹی سی اپلیکیشن ہے ایک فارم کی اپلیکیشن ہے لیکن کرامت کافی ہے اچھا سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں کہ اس اپلیکیشن کو اپنے کنفیگر کیسے کرنا ہے اس کی جو کنفیگریشن ہے آپ کے ساتھ آپ پھر کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کے لیے انتہائی حسان ہے اس کے اوپر آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے یا اس فولڈر کے اوپر جانا ہے تو یہاں پہ دیکھیں کون آپ کی فائل آ رہی ہے یہ کون آپ کی فائل پہ جائیں گے یہاں پہ جو بھی آپ اسکویل یوز کر رہے ہیں دیکھیں جس طرح میں یہاں پہ فی لال یہ یوز کر رہا ہوں میرے پاس کافی زیارہ انسٹنس ہے لیکن ابھی میں یہ والا اس انسٹنس پہ یوز کر رہا ہوں جس کے اوپر میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو میں نے یہاں سے کافی کیا اور یہ ایسکویل میں یہاں سے میں نے اس کو یہاں پہ میں نے اس کو ایسکویل کے نیچے اور کسی لائن کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے وہ ایس ایٹیز رہے گی اور یہاں پہ آپ نے اس کو پیسٹ کر دیا یہ پیسٹ ہوگی جی اب ہم آجاتے ہیں یہ اپلیکیشن کو اوپن کرتے ہیں یہ ہم نے اپلیکیشن اوپن کر دی تو سب سے پہلے ہم اس ایسیو کی طرف آتے ہیں جب یہ اپلیکیشن آپ ڈانلوڈ کریں گے تو یہ یہ والا حصہ اسی طرح کا ہوگا یہ والا تو میں نے ابھی ڈیزائن کیا ہے لیکن یہ والا حصہ آپ کو اسی طرح ہی ملے گا اگر اس میں دیکھتے ہیں کیا کیا چیز ہے اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ کس ای میر اڈریس سے آپ نے اس کو سینڈ کرنا ہے تو یہ میں نے ڈیفارٹ کا دیا ہوئے reports adsor.com آپ اسی کو یوز کریں تو بھی ٹھیک ہے اگر اس کو یوز نہیں بھی کرتے تو آپ اپنا بھی کرتے ہیں لیکن یہ دیکھئے گا اگر یہ یوز بھی کریں گے تو یہ اس کا کوئی یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی آپ کی reports کو کوئی میرے پاس copy بنانے یا save کرنا ہے یہ just think میں نے tool use کیا ہے اس کو تاکہ یہ چینل کے طرح ای میل کر دیا otherwise اس کا کوئی record نہ میرے پاس نہ سرور کے پاس کسی پاس کا record نہیں ہوتا کہ اس نے کون کونسی جی میل کی ہیں اس لیے آپ safe ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہم نے اس کے علاوہ کوئی اور use کرنا ہے تو آپ وہ بھی use کر سکتے ہیں اچھا اگر اس کے اندر آپ جی میل کا use کریں گے جی میل کا use کرنے کے لیے جب آپ جی میل کریں گے تو پھر آپ نے اسی software کے اندر جانا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ کار آ رہا ہوگا less cure یہاں پہ آپ نے اس کو copy کرنا ہے یہ جی میل کے case میں جی میل کی جو ای میل اڈریس ہے وہ آپ کو یہاں پہ آپ نے paste کرنا ہے یہاں پہ آ جاتا ہے جی allow less cure app اکاؤنٹس میں سے جاتے تو یہاں سے آپ نے اس کو یہ sign in کر کے آپ نے جو بھی آپ sign in ہوئے ہوں گے تو آپ نے یہاں سے اس کو less cure on کرنا ہے تو پھر یہ application آپ کے جی میل کے ذاتھ ہوگی جی میل کے علاوہ بھی آپ جو یہ ای میل اڈریس ہے وہ بھی use کر سکتے ہیں اور اگر اس کے علاوہ کو use کرنا چاہے ہیں تو وہ بھی use کریں لیکن دیکھیں ان کی configuration آپ کو کرنے پڑے گی اگر آپ جی میل کا اڈریس use کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پھر آپ کو یہاں پہ آگے chain default credential مانا پڑے گا یہاں پہ host name آپ نے یہ جو regular use ہوتی ہیں وہ تو میں نے لکھ دی یہ لکھنا پڑے گا اگر آپ یو use کریں گے تو host name میں آپ کو یہ لکھنا پڑے گا smtp.mail.yout.com اور hotmail کریں گے تو یہ کرنا پڑے گا اسی کے ساتھ آپ دیکھیں آگے لکھا ہے port number تو اگر تو یہ softgar کا use کر رہے ہیں اس کو پتا ہے ان تینوں میں سے کونسی port use کرنی ہے وہ use کر لے گا اگر gmail کریں گے gmail کی port یہ یو کریں گے تو یو کریں گے تو یہ اس کے لاغ اگر کوئی آپ اپنا کوئی آپ کے ویب سائٹس ویرہا ہے اس کا email ایڈریس ویرہا use کرنا چاہتے ہیں ان کی port آپ کو جس company سے آپ نے پوستنگ لی ہوگی ان سے پوچھ دیجئے گا پوٹ یہاں پہ لکھ دینا ہے port number میں اس کے بعد enable ss جن کے آگے no لکھا ہے ان کے آگے آپ نے ٹک نہیں کرنا باقی تینوں case کے اندر اندر میں سے کوئی use کرنا ہے اس کے بعد use default credential اس کو اپنے نیشن اور یہاں سے آپ نے update کر دینا ہے آپ from email address اور email address میں یہاں پہ آپ جتنے برزی address لکھنا چاہے آپ لکھ سکتے ہیں soft guard میں نے لکھ دیا جی soft correct میں email test یہ ہے دوسرا میں نے column ڈالا semicolon اور دوسرا میں نے یہ لکھ دیا subject ہے جی subject کیا ہونا چاہیے یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد body کے اندر جو بھی آپ لکھنا چاہئے اس کے علاوہ اگر آپ کسی کو سیسی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ سیسی کا ہی میرے test دے دیں گے اور یہاں سے آپ نے اس کو save کر دینا ہے یہ آپ کسی بٹن کریں گے اگر آپ پرس کرتے جائیں گے یہ ڈلیٹ ہو رہا ہے اور یہ ڈلیٹ ہو گیا یہ تو ڈلیٹ ہو گیا اگر اس میں ایڈ کریں گے تو آپ ایڈ کیسے کریں گے اس کو ایڈ کرنے کے لیے تھوڑ تھوڑا دی اس لکھ دیا جو اس کا ڈسپلی نیو جس آپ پتا چل جائے یہ report کون سی ہے لیکن اس کے اندر reports آپ نے add کیسے کرنی ہے reports آپ کرنی ہے جیس طرح سارفر کو اپنی 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 کرنی سارفر کو اپنی کرنی یہاں پھر جو بھی reports آپ نے ایڈ ریپورٹ سینڈ کرے گا اگر تو آپ اس کو end of day سے پہلے کی پہلے ایمیل کو daily کی report آپ نے اس کے اندر سیلیٹ کی ہوئی ہے اگر آپ نے periodic میں سے report سیلیٹ کی ہوئی ہے تو پھر end of day کے بعد اس کا button پیس کرنا ہے مثال کے پہلی report میں یہ میرے پاس سیل آ رہی ہے اس کو add کرنے کے لیے ایک اس کے اوپر نام آ رہے ہے کیونکہ نام پھر لمبا ہوتا ہے اس لیے آپ پھر اس کو آ کے تو یہ کرنا ہے اس خط کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہ پھر کلک کرنا ہے اب دیکھیں یہ ہاں سے آپ نے اس کو یہ پورے کا پورا کپی کر لی جی گا یہ پہ بند کریں اس کو سافر پہ آئیں اور یہ پہ آپ اس کو یہ کر دیں اس کے بعد آپ ر پی ٹی اس کو آپ نے ر پی ٹی کر دی گا دوسر نمبر پہ آپ نے کلک کیا ٹو لکھا یہاں پہ آپ نے اس کو کر دیا جی گراس مار جن کون سی رپورٹ یہاں پہ ڈال لی ہے جی دوبارہ آپ نے سافر کو اپن کرنا ہے اور یہاں پہ آپ آگے جی یہ گراس مار جن کی اوکی کیا خط کے سائن پہ کلک کیا یہاں پہ دینا ہے اور پی ٹی لگ دینا آپ نے اسی طرح آپ نے تیسری ریپورٹ کرنی ہے تیسری اور ایکس ریپورٹ ریپورٹ اور ایکسپینس کی رپورٹ کہاں سے آتی ہے جی ہمارے پاس ایکسپینس کی رپورٹ آتی ہے ایکسپینس رپورٹ یہاں پہ کوئی بھی رپورٹ کر سکتے میں سمری کی کر رہا ہوں اسی طرح میں نے کلپ کیا یہ کیا اور میں نے اس کو کاپی کر لیا اس کو میں نے واپس آگے یہاں پہ پیسٹ کیا پی ٹی آگے ختم کر کیا آر پی ٹی ٹی تو اسی طرح آپ نے مزید رپورٹ کرنی ہے میں بھی کرنی ہے لیکن وہ میں آپ کو ویڈیو روک کے اس کے اندر ایڈ کر دوں گا تا کہ آپ کے ٹائمز آر نو اس کے اندر میں نے پانچ رپورٹ ایڈ کر دی لی سی رپورٹ کی ایکس پینس کی رپورٹ پرچیز کی اور سپلائن کی جو جو مجھے اپنے سٹور کے حساس میں نے دیکھ رات کو مجھے ایمیل ہو جائیں تو وہ رپورٹ میں نے یہاں پر لکھ جانی ہے جب یہ لکھ کے یہاں سے اپ ڈیٹ کا بٹن دبایا وہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا جو ائی پی ایس کا صاف فیر ہے جس کے اندر یہ رپورٹ پڑی ہوئی ہے وہ مجھے اس کا پاتھ ہوتا ہے اس کا پاتھ آپ نے کیسے دیکھنے ہے اس کا پاتھ دیکھنے کے لیے آپ نے یہاں پر رائیٹ کلک کرنا جوہاں سے بھی سافرہ پچھ چل رہے یہ دیکھیں اوپن فائل موکیشن یہاں پہ آپ کے پاس آگیا یہ یہ ساری رپورٹ پڑی ہوتی ہے جتنی بھی رپورٹ ہیں سافر یہ پہ آپ نے اس کو دینا ہے یہ پہ آپ نے اس کو کلک کیا پیسٹ کیا اوپن کیا یہ ڈیلی سی رپورٹ کیا آپ اوپن کرتے جائیں گے وہ ایک فائل سیف کر دے گا یہ ہمارے پاس اور اس نے کہاں بھی رپورٹ سیف کر لی اپنے پاس اس نے رپورٹ سیف کر لی ہم یہ پہ جائیں کے اپلیکیشن میں اور یہ رپورٹ یہ دیکھیں یہ پہ ایک دو تین چار پانچ یہ پانچ کی پانچ رپورٹ سیف کر لی ہے یہ ایمیل کرے گا اب یہ اس کے پاس چھوٹی سی اس کی دیٹابیس بن گیا یہ رپورٹ سی سینڈ کرتے سینڈ کیسے کریں سینڈ ہم نے سب سے پہلے تو میں یہاں پہ دکھاتا ہوں جی میں اپنا ایمیل ایڈرس دکھاتا ہوں کوئی ایمیل تو نہیں آئی یہ میں ڈلیٹ کر رہا ہوں جی دیکھ جی 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 یہ ڈلیٹ اس کے اندر دو اپشن ایک اپشن ہے اگر آپ ایمیل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں یہ پہلے لوکل پہ ایکسپورٹ کریں اور پھر ایمیل بھی کریں پہلے اگر کہتے ہیں ایمیل تو یہ ہاں سے ہم اس کو کلک کر دیتے ہیں تاکہ دونوں چیزیں آپ کو ایک کلک میں پتا سینڈ ایمیل کا بٹن دوائی سب سے پہلے اس نے یہ ٹائم گیا آپ کے انٹر نیٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کیتنی ہے یہ ایمیل سینڈ ہوگی ایمیل سٹارٹ کر رہے ایمیل ایمیل سینڈ ہوگی سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں یہاں کہ ہمارے پاس ایمیل آئی ہے کی نہیں آئی ہمارے پاس ایمیل آگے سٹور پورٹ آم کر ڈیٹ آگے اس کے اندر کون جی سپ پورٹ سپ پیمٹ کو دیکھتے ہیں یہ پانچ پورٹ اس نے مجھے سینڈ کر دی یہ دیکھ یہ ہمارے پاس پیمٹ ہوئی ہے اس کو چرے چیغ نہیں ہے یہ آپ کے پاس ہے اس کی رب ہمارے روی سٹ آپ ک Ellis آپ ک אח اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں یہ اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں یہ ریپورٹس لوکل سیو ہو جائیں اور اس کے بعد میں یو ایس بی ویرامن لے کے جانا چاہتا ہوں تو یہ آپ کے ریپورٹس آتی ہے تو امید ہے دوستو کہ یہ آپ کے لیے ویڈیو کافی ہلفل ہوگی آپ نے کمنٹس میں اپنا ضرور مجھے بتائیے گا کہ آپ کے آپ کے یہ یوز ہے یعنی کہ اس یوز ہے اس کا یا اس کا یوز نہیں تینکیو ویری مچ جو آپ نے ٹیم دیا